السلام علیکم ویئرز کیا حال چال امیت کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے رمضان کے روزے جو ہیں بھرپور طریقے سے رکھ رہے ہوں گے اور ہم سب کے جو کام ہوتے ہیں نا رمضان میں خود زیادہ ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اس رب کا جو کہ ہمارے یہ سارے کام بھی کروا دیتا ہے اور ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے عبادت جو کہ ہم عام روٹین میں اس طرح نہیں کرتے کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے تو سب توفیق اور سب حمد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہمیں دی جاتی ہے جس کا ہمیں روٹین میں چلتے بیٹھتے اٹھتے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھے کہ ہماری جو نعمت ہے یہ سلامت رہے تو رمضان میں ولوگنگ کا یہ میرا بہت پہلا ہے ایکسپیرینس داری مجھے بہت اچھا اس طرح سے بھی لگتا ہے کہ ذرا روٹین میں آپ کو ذرا کرنے کو کام مل جاتے اور پھر ایک ذمہ داری سے یہ بھی لگتا ہے کہ ہاں جی ولوگنگ بھی کرنی ہے تو کچھ ایسا ہی ہے اور بہت پہلا تجربہ ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کچھ چیزیں اگر ویڈیو نہ ڈالو یہ ایک دن کے گیاب سے بھی ڈالو تو لگتا ہے ہاں آج مسنگ کچھ ہیں اور چولہ پھر ویڈیو بناتے ہیں کچھ دکھاتے ہیں کچھ سوچتے ہیں روٹین کی لائف میں آج کل یہی جو سہری افتاری سہری کے تائم تو بہت مشکل ہے میرے لئے ویڈیو بنانا لیکن افتاری کے تائم پہ مجھے ہیلپنگ ہینڈ کافی ہوتے ہیں تو میں اس کی کوشش کرتی ہوں اور افتار کی بھی چیزیں وہی ہیں ابھی تک تو ہماری سمپل چل رہی ہیں بلکہ اس دفعہ لگتا ہے کہ کچھ کھانا پینا کم ہوا ہوئے اس حساب سے نہیں ہے جیسے ہم لازٹ پچھلے رمضان میں کرتے تھے اور یہ کہ شاید اب کچھ ہتنی جو ہے بھوک وہ نہیں لگتی ہاتھ کا کھانا تو ہم لوگ لیتے نہیں بنا لیتے ہیں تو ساتھ میں دہی پھلکیاں فروٹ چارٹ سمپل سی یا شیک اور ایک آدھا جو ہے ڈرنک وہ بھی جو ہوتا ہے بچوں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ روحفزہ پینہ یا سٹرابیری شیک تو سٹرابیری سو جو ہے فریز کی ہوئے ہیں اس میں کچھ مشکل نہیں ہوتی بس ان کو کچھ دیر پہلے نان فرسٹ خرکے تو وہ شیک بن جاتا ہے اور پھلکیاں اچھی لگتی ہیں ہلکی سے ہوتی ہیں ذرا ٹھنڈی ہوتی ہیں تماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا سردائی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں اور یہ ریٹین کے کام ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ مل کے کر لیتے ہیں پروین ہوتی ہے وہ سب کچھ کلیر کر دیتی ہے اور سارے کام ہو جاتا ہے تو مین کام ہوتے ہیں کبھی کوئی دہی لگا دیتے ہیں اور امیو کے ساتھ مل کے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں اور میں اس ٹائم یہ کر رہی تھی کہ پروین نے کچھ اپنے کام کرنے تھے کپڑے پریس کرنے تھے اور میں نے کہا چلو یہ میں کروا لیتی ہوں امی نے خانہ بنا دی ہے اور بچے جو ہیں وہ سکول سے بس آگئے اور خانہ کھائیں گے آج کل ان کا روزہ نہیں ہے کیونکہ سکول میں روزہ کی روٹین جو ہوتی ہے تھوڑی سی بچے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو الحمدللہ وہ جمعہ والے دن سے تین روزے رکھیں گے جمعہ ہفتہ اتوار مشتبہ رکھیں گے اور دعوت جو ہیں وہ بھی کافی چھوٹے ہیں تو ان کو ہم ربی روزے نہیں رکھوا رہے وہ ضد تو بہت کرتے ہیں کہ میں نے رکھنے ہے لیکن ابھی انہیں کہا کہ ابھی آپ کچھ ویٹ کرو نیکس ٹیئر انشاءاللہ آپ کو رکھوائیں گے اور بچے اس ٹائم جو ہیں نا بس کھانہ کھاتے ہیں ان کی روٹی بنا لی گئی ہے اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ بس کھانہ کھائیں تو کچھ دے جس کے رہے تو میں نے یہ پھلکیاں بھی ہو رہی تھی بڑی اچھی ہلفتہ سٹو ہوتی 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 ہے یہ بڑی صافت ہوتی ہے میں نے کافی جبوں کو چھائی تھی ہے سب سے اچھی جو ہے نا وہ یہ لگتی ہے بڑی مطلب لگتی ہے کراچی بٹاٹہ کچھ ہے کمپنی کا نام اور ایکسپینسف تو نہیں ہے پیکٹ کونے چار سو پیٹیز سکسٹی اور سکسٹی ٹو کے اس طرح کچھ اس کی ہے تو آر میں اتنی ہی پھلکیاں بھی دوں گی کیونکہ دے ہی زیادہ نہیں تھا ہم میں نے اچار گوشت میں ڈالی ہے ہم اس طرح میں نگاہ پہ کتنا کر لیتے ہیں ربی سے ہی تر لیں مجھے گو دیں گے تاکہ کونوں کا مسالہ بھی تقریب ہے اب زہر کی نماز کے بعد میں نے تیار کر لیا تھا اور باقی لوگ بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ مسالہ بنا کے رکھ لیتے ہیں پالک فریز کی ہوئی تھی اور پدینہ وغیرہ بھی ساتھ ہی فریز کیا ہوتا ہے بس پیاز وغیرہ کٹوں گے اور مسالہ تیار ہے اور پھر جو ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے سپائسز ہیں روٹین میں بنتے جو ہیں پھر یہ جو بس یہ ٹھیک سا بٹر ہو جائے کہ اس کو ساتھ میں رکھ کے میں باہر موسم دیکھ رہی تو یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ موسم سارے رمضان میں بس ٹھنڈا گوزر ہے کہ ہمیں محسوس نہ ہو بس اللہ تعالیٰ اچھا کرے میں ہر وقت آج کل موسم کی دیکھ رہی ہوں لیکن بھارشیں کم ہوئی ہیں پردینہ میں نے پروین سے کاتا باہر لگا ہوئے تو تھوڑا سا پدینہ لاؤ اچھا جب میں نے پدینہ ڈالا جو پالک کے ساتھ میں نے فریز کیا ہوتا تو تھا ہی تھا لیکن جو گھر کا پدینہ باہر لگا ہوئا تھا آپ یقین کریں اس کی خوشبو وہ کچھ پتے تھے ابھی جو ہے ہم نے پاٹ لیا تھا تو اتنی خوشبو آئی تھی پکوڑوں میں ڈالیں تو بہت اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ تھی چاہے وہ تھوڑے تھے لیکن خوشبو بہت زیادہ تھی تو میں نے پروین سے کہا کہ بھا جی مجھے تو تم اور لاکھے دو تو وہ کہتی بھا جی اب نہیں ہے عرفان سے کہتے ہیں کہ اور لگا دیں اور پالک بھی ہم نے لگائی تھی وہ خیر سے کوئی پالک ہماری اتار کے لے گیا اور وہ ماشاءاللہ لگائی بھی داؤد نے تھی اور اس کے ہاتھ میں اتنی برکت تھی کہ پالک لگی بھی کافی زیادہ تھی تو کچھ بیٹر مجھے تھک لگا تو میں نے اس خونا وہ پانی ایٹھ کیا اور پدینہ دوبارہ سے ایٹھ کیا جو کچھ پروین دوبارہ لائی ہے تو بس خوشبو بہت زیادہ آ چکی ہے بس میٹیریل کو رکھتے ہیں کہ اب سب جو چیزیں بنانیاں ورینڈی ہیں بس پکوڑے جو ہیں وہ سکس او کلاک فرائی کریں یا ذرا گرم اچھے لگتے ہیں اور باقی برطن وغیرہ سب سیٹنگ ہو چکی ہے کیونکہ ساتنگ پہلے ہی کر لو تو ٹھیک رہتا ہے پھر بعد میں ویٹ جو ہے ٹائم زیادہ نہیں لگتا تو اثر کے بعد تو پھر سب اپنے کمرہ میں چلے جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا ذکر کے لئے بیسٹ ہوتا ہے تسبیر پڑھ لیں دروشی پڑھ لیں تیسرا کلمہ پڑھ لیں استغفار پڑھ لیں تین چیزیں میکسیمام آپ وہ ٹائم رکھیں آپ کوشش کریں کہ وہ ٹائم آپ کا جو ہے نا اسی چیز میں جائے فور تھرٹی پہ بیٹھیں تو پونے چھے تک آپ کی دعا ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ چیز کا ایک دوسرے کو تو ریمائنڈر ضرور دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ریمائنڈر جانا بیسٹ ریمائنڈر ہے تھرو ویڈیو ہمارے یہ میسیج ایک دوسرے کو جلا جاتا ہے اور اسے ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا امید ہے کہ آپ سب کو یقین بھی ہے کہ آپ سب کرتے بھی لیکن دعا کے لئے ہم نے ایک روٹین بنانی ہے کہ چاہے رمضان ہے یا رمضان کے بعد ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں اثر اور فجر کے وقت دعا لازمی کرنی ہے کیونکہ میرے رب کا قولنہ ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں تو اس مہینے میں تو ہمیں اور زیادہ فیض ملے گا تو بس یہی کہ بس اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ عرشی مولا پھر قبول کرتے ہیں ہمیں مانگنی چاہیے اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے اور رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں تو اس چیز سے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے بس اب یہ سب کام سب سیٹنگ کر لی ہے اور جو ہیں ہم بچے وہ سو چکے ہیں تھوڑی تیروں کا سونا تھا پھر انہوں نے باہر تھوڑی سی سائیکلنگ کرنی ہے پھر روٹین کے لئے کیونکہ یہ پرامیس ہوتا ہے ہن سے کہ وہ کچھ دیر کے لئے سائیکلنگ ضرور کریں گے اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے بھی جائیں گے تو بس اب یہ میں نے سارے چیزیں رکھ لی ہیں بس اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ زان ہو تو میں نماز اثر کے لئے چلی جاؤں افتاری سے پہلے جو ہے میں ایک دفعہ ضرور دیکھتی ہوں لائٹس آن کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ لائٹس آن کرنا تحجت کے وقت میں آن کر دیتی ہوں اور پھر پانچ بجے میں اور اس ٹائم پھر جو لائٹ کی رونہ کہنا وہ بہت پیاری لگتی ہے ذرا کہنا ڈیفرنس احساس بھی ہو جاتا ہے اور بس اب اثر کی نماز کے لئے تھوڑی دیر پہلے میں تھوڑا سا یہ نیپ ٹائم لوں گی اور پھر بس نماز کب ہوتی ہے تو پھر پڑھ کے اور وہ باقی ذکر اذکار کریں گے تو جی اب پونے چھے ہو چکے تھے پاکوڑے اثر نے فرائی کر لیے تھے ساتھ میں کچھ پچوں گلی پاکٹس بنائی تھی اور یہ کہ افتاری جیسے ہی ہوگی تو پھر ہم چائے شاہی پیتے ہیں جیسے ہر گھر کی روٹین ہوتی ہے میں نے اپنی چائے جلدی سے بنا لی کیونکہ آج ہم نے ڈینٹس پہ جانا تھا اور جب ہم ڈینٹس پہ گئے تو وہ کافی دیر ہو چکی تھی تو ہم نے کل کا ٹائم سیٹ کی ہے تو یہی پہ میں اپنے ولوگ کو ہتم کرتی ہوں کہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جو روٹین کی آج کل کی لائفہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میدھ آپ کو پسند آیا ہوگا کچن جو تھا وہ اس سے کلیر کر دیا گیا ہے اور ڈینٹس پہ گیتھر کام نہیں ہوا وہ لگ اب کل جائیں گے کچن کلیر کر دیا گیا اور کچن تو رات تک ہر جی کلیر ہوتا ہی رہتا ہے یہ صبح تک بلکل صاف ہوتا ہے پروین کافی خوش ہوتی ہے کہ برطن کافی کم تھے کرنا پڑتا ہے یہ چائے جو ہے دو دفعہ اور بنے گی بس پھر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ ان رونکوں کو سلامت رکھیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق دے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ہماری اگلے ویڈیو کے لئے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں